تو یہ ہے ابھی ہریانہ کے حالت کتنا پانی بھر ہے دیکھو پورا سننگ پورا اقل بھی نا اقل تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھا ایک دم سے زیادہ جو پار کے اس میں بھی ہر جگہ پانی یہاں یہاں پہ کہیں پہ بھی چلنے کی جگہ نہیں ہے کیسے آ جا رہے ہیں لگوی کو کیا کریں مجبوری ہیں بہت لوگ کو ایسے پانی میں جاتا ہو دیکھا تو موسم تھوڑا کھولی گیا ہے اور یہاں سے بھی سوڑی نکلنے والا ہے صبح کے ساڑھے نہ ہو رہے ہیں بھی کتوں کو بھی جگہ نہیں مل رہے کہیں پہ بیٹھنے کی اور کچھ بھی کرنے کی یہ صرف کچھ ہی دیر کی بات ہے جیسے جب ابھی یہ گھٹر کھول دی جائیں گے نا یہ والی ہو گئی ایک منٹ فوکس نہیں کر رہا یہ والی ہو گئی اور آگے بھی اس نے کہی زیادہ ہے تو اپنے پانی چلا جائے گا تو کیا ہے اپنے پانی چلا جائے گا بس ایک گھنٹے کی بات ہے پورا پانی یہ دیکھیں جوٹی اپنے سیٹ پہ پریس کر رہی ہے ابھی نانے جا رہی ہے یہ سیٹ پہنے گی آپ نے نہیں آئی ہے بھی تک نہیں میں جانے جاؤں گی کھانا بن گیا تھوڑا تھنڈی لگ رہی ہے بار اس کا موسا میں ہاں وہ تو ہے تھنڈی لگ رہی ہے دال چاول بناوں گی اور آلو کی سبجی سوکی آلو اور مطر اور تھیرہ ہے تھیرہ نہیں ہے ابھی نیچ سے جاؤں گا دکھاں گا ٹھیلوالا جائے گا پھر لے کے آئیں گے نیچ سے ہیس گون مورننگ ویلکم ٹو مائی ولوگ تو آج ہے بیس مہی آپ کو لگ رہا ہوگا میں صبح صبح نہ آکے آئی ہوں پر ایسے نہیں ہیں ابھی بج رہے ہیں دوپہر کے ایک پہلے میں آپ کو ٹائم دکھا دیتی ہوں یہ دیکھو ابھی دوپہر کے ایک بج رہے یہاں پہ تو صبح ایسا ہوا کی بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا ولوگ بنانے کا تو میں جو ولوگ کی انٹرو ہے اس لئے میں نے ابھی آپ کو دوپہر کو ایک بج دیا ہے اس ٹائم کیچن میں لنچ تیار ہو رہا ہے ممی تیار کر رہی ہیں ارہر کی ہے اور چاول چاول بنا رہی ہیں اس میں کچھ نہیں کھا نہیں کھا ہمارا ریڈیو چکا ہے ڈال ہے چاول ہے سیلاڈ میں ٹاماتر ہے پیاز نہیں لی ہے اور یہ معافی کی کھایا ہے ڈال کی فرائد سفجی لی ہے اور یہ پو جا کے لئے ڈال کو vakشو ایی ہیں کوئی بھی چیزیں اس کی صحیح جگہ پہ رکھتے نہیں کیرم بوٹ کی گوٹی باہر نکال دی پھر بولیں گے کہاں چلے گی اور وہ تو نہیں ہے اچھا یہ رہا اس میں تو یارنگز بھی بھرکے ڈال دی رکھ دیتیوں پھر بعد میں بولیں گے کھیلنے کے لئے چاہیے تو ابھی بج رہے ہیں شام کے نو اور اس ٹائم ممی روٹی بنا رہی میں میرے تبید بلکل بھی ٹھیک میں پیٹ میں ایسا تھوڑی سی جلن جیسی ہو رہی ہے مجھے اور اولٹی جیسا ہو رہا ہے ایسے بکھار وغیرہ یا کچھ ایسے کچھ بھی نہیں ہے مجھے بس تھوڑ سا پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس لئے ممی ڈینر بنا رہی ہے آپ کو دکھا دیتی کیا بنا رہی ہے یہاں پہ ممی کھانا بنا رہی ہے ڈینر میری تبید ٹھیک میں اس لئے بنا رہی ہے آپ کو آج پھریشانی اٹھانے ہی پڑھ رہی ہے روز میں بناتی ہوں روٹی میرے لئے روٹی مد بنانا میں چاوال کھاؤں گی پیٹ میں تھوڑی جلنسی ہو رہی ہے میں تھوڑا دہی چاوال کھاؤں گی ٹھیک ہے دودھ ہے دودھ ہے دودھ تھنڈا پینا ٹھیک ہے ڈینر میری ہو جائیں گے کوکر میں ہاں ہاں کال دے رہی ہوں یہاں پہ کوئی لینا مت واہ جو میں نے گلاب جامون نہیں پیٹا لے کو ہاں رزگلہ برائے تھا وہ سب ختم ہوگے بس ایک بچہ ہوا ہے یہ ایک پتہ نہیں کون کھائے گا اس سے میں کہنا ڈاکٹر کے پاس جانا اور خود کو وہاں دکھانا سب سے بڑی بیو کوفی ہوگی اور میں یہ بیو کوفی نہیں کرنا چاہتی تو اگر میں جتنا بھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں جن چیزوں سے میں اس سے ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہی ہوں اگر میرے پیٹ میں چھا لے ہیں کچھ بھی ہیں پتہ نہیں ہے کیا وجہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ پیٹ تھوڑا سب سیٹ رہتا ہے تو میں جتنا پانی ہو سے کہ اتنا پی رہی ہوں اور تھوڑا ہلدی بھی دودھ بھی پی رہی ہوں اور تھوڑے فروٹس بھی کھاؤں گے اور مطلب ہلدی بھی سوری کرڈ والے چاوالی یعنی دہی والے چاوال بھی کھاؤں گے جس سے کہ پیٹ ہے اگر دم تھنڈا ہے اور کوئی بھی پرولم نہ ہو اور ملچ مسالے کا میں بلکل بھی نہیں کھانے والی ہوں کیونکہ پبلک پلیس پر جانا منایا ہوں دہی چینی اور چاوال بنا دو چینی کتنی ڈالو کتنی ڈال دو مجھے تو اندازہ نہیں میں پہری بار کھائی دہی نہیں تھوڑی جمانے کے لیے اس میں ڈال دو چینی کتنی ڈال دو اس میں ڈال دو چینی ہاں ہم یہ دہی وہ بتا دے ہم یہ بھنا چینی کتنی آپ جانے کتنی ڈال دو بس کتنی ڈال دو زیدہ دہی ڈال دو اور چینی دہی ڈال دو سی ڈال دو اور اس میں ڈال دو سی ہمیں ہم اب اس دنڈ ہو خواہ پائی کانے نہیں خواہ پائی اللو ملا لوں یہ آکھے ہوگی دہی چہاں کتوں کو دیکھ رہی ہوں کتوں کے دو ہی روٹی ابھی تو یہاں پہ سارے بھوم رہتے کتے دیکھنا کہ انگیلے میں کہیں گر نہیں جائے ایلگ سا رکھنا میں سوکے میں ڈالوں گی یہ بارش کا کچھ بھروسہ بھی نہیں آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے بادل تو ابھی بھی ہو رہا ہے اس میں تو دکھائی نہیں دے رہا پر ہاں ہو تو رہا ایک تارہ بھی نہیں دکھ رہا ابھی میں نے دینر کر لیا ہے دہی اور چاوڑ کھائے تھے بلکل بھی اچھے نہیں لگے دہی اور چاوڑ کھانے ہے مطلب ایسا لگی نہیں لگے کہ ہمیں کچھ کھا رہی ہوں پیٹ بھر رہا ہے کیونکہ پہلی بار ایسے ہو کہ میں نے دہی چاوڑ کھائے تھے میٹھے ضرور کھائے تھے کیونکہ نمکین دہی چاوڑ کھانے کے عادت نہیں ہے ہم مشاہ کپٹ نم تھے میں تھے تو تھوڑا نمکین بنا کے ہم خالے تھے دہی چال کو لیکن یہاں پہ آج میٹھے کھائے تھوڑے تو بلکل بھی اچھے نہیں لگے اور ایسا لگی نہ رکھے بلکل بھی پیٹ بھرا ہے چلو کوئی بات نہیں جب تک جب ٹھیک ہونا ہے تو پھر یہ تو کرنا ہی پڑے گا تو اگر آپ کو آج کم میں بلوگ پسند آیا ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں ملتے ہیں آپ سے کل اگلے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے بائی